بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں وَالنَّاشِقَاتِ نَشْقَا اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں يَوْمَ تَغْجُفُ الرَّاجِفَا کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا تَتْبَعُ هَ الرَّادِفَا پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَا اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے أَبْصَارُهَا خَاشِعَةً اور آنکھیں جھکی ہوئی يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةً کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا بھلا جب ہم کھوکلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرًا کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجیبِ زیاں ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدًا وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرًا اس وقت وہ سب میدانِ حشر میں آجمہ ہوں گے هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى بھلا تم کو موسا کی ہکایت پہنچی ہے اِذْ نَادَاهُ وَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا اِذْ هَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى اور اس سے کہو کیا تُو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَغْشَى اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو فَأَرَاهُ الْآَيَةَ الْكُبْرَا غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی فَكَذَّبَ وَعَصَا مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَا پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا فَحَشَرَ فَنَادَا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَانَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَا جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے اَأَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاها بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا اسی نے اس کو بنایا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاها اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاها اور اسی نے رات تاریخ بنائی اور دن کو دھوپ نکالی وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاها اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَا وَمَرْعَاها اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اُگایا وَالْجِبَالَ أَرْسَاها اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائوں کے فائدے کے لیے کیا تو جب بڑی آفت آئے گی اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَغَا اور دوزت دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی فَأَمَّا مَنْ تَغَا تو جس نے سرکشی کی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اس کا ٹھکانہ بہشت ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا فِی مَأَنْتَ مِن ذِكْرَا سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے